اسلام علیکم میں برزاج ہم آپ کے لئے نوبل لائے ہیں حبیلی اس کی رائٹر خان سادی ہے جی لالا ہم کل صبح آئیں گے گاؤں یہاں دل تو نہیں لگتا لیکن کیا کریں مجبوری میں رہ رہے ہیں یہاں بس دعا کریں صبح خیریت سے پہنچ جائیں اور اممہ کو بھی بتا دینا کہ ہم آ رہے ہیں ٹیک ہے شفیق میں اممہ کو بتا دوں گا سب سب بہت خوش ہوں گے تم سب کے واپس آنے پر نواب بھی آئے گا نہ ساتھ ہاں ہاں لالا نواب بھی آئے گا ساتھ اور شانوں بھی سب سب آئیں گے اپنے گھر واپس بس اب اور نہیں دور رہنا بس اب اور نہیں دور رہنا جو ہوگا دیکھا جائے گا ہم کل ہی آ رہے ہیں واپس ٹیک ہے شفیق ہم سب کل پیچینی سے تمہارے آنے کا انتظار کریں گے اور بچوں اور بابی کا بھی ہنیفہیں مسکراتی ہوئے بولیں اور فون بند کر دیا شانوں کی اممہ کہاں ہوں یہی ہوں کیوں اتنی زور زور سے آوازیں دے رہے ہیں آپ آپ نے تو ڈرا دیا مجھے اور اب ہنس رہے ہیں میں نے تو یہ پوچھنا تھا کہ ساری تیاری ہو گئی صبح جانا ہے ہمیں جلتی نکلنا ہے صبح نہیں تو بس نکل جائے گی اور اگلی بس پھر شام کو ملے گی اس لئے ساری تیاریاں ابھی ختم کر لو اچھا یہ بات تھی تیاریاں تو ساری مکمل ہیں بس شانوں اور نواب کو دیکھ لوں میں ذرا ان کی تیاری مکمل ہوئی یا نہیں شانوں نے جب سے گاؤں جانے کا سنا ہے تو اداس بیٹی ہے تب سے کہتی ہے مجھے گاؤں نہیں جانا مجھے ڈر لگ رہا ہے ڈرنا کس بات کا اسے کہو پریشان نہ ہو ہم ہے نا اس کے ساتھ یہ گاؤں کے نام پر اتنا ڈرتی کیوں ہے وہی تو پلی بڑی ہے چند سال ہی تو ہوئے ہیں ہمیں یہاں آئے ہوئے اب واپس تو جانا ہی پڑے گا نا ساری سندھے کی یہاں تو نہیں گزار سکتے نا تم دیکھو جا کے ان کو میں نماز پڑھاؤں نواب کو بھی بیج دو اچھا کہتے ہوئے اممہ شانو کی کمرے کی طرف جڑ پڑی شانو بستر میمو چھپائیں لیٹی ہوئی تھی اممہ نے آواز دی تو ڈر کر اٹھ بیٹی کون ہے ارے میں ہوں تمہاری اممہ شانو کیا ہو گیا ہے اتنا کیوں ڈرتی ہو میری بیٹی پہلے تو ایسی نہیں تھی اس لئے تنواب مزاق بناتا رہتا ہے تمہارا اتنا مت ڈرہ کرو میری بیٹی بہادر بنو وہ شانو کی سر پھر ہاتھ پیرتے ہوئے بوری شانو جلدی سے اممہ کی گلے لگ گئی اممہ مجھے نہیں جانا کہوں مجھے یہی رہنا ہے مجھے وہ مار دے گا آپ لوگ سمجھتی کیوں نہیں وہ مجھے اپنے پاس بلاتا ہے اگر میں یہاں سی گئی تو ماہ بھی آجے گا میرے پیجے مجھے مارنے کیلئے شانو کون مار دے گا تجھے اور کون بلاتا ہے تجھے اپنے پاس نہ ڈرو ہم ہے تمہارے ساتھ وہ بس تمہارا وہم ہے اور کچھ نہیں اس بات کو سمجھو میری بیچی یہ سب بس وہم ہے اور کچھ نہیں نہیں اما یہ سب وہم نہیں ہے وہ مجھے روز نظر آتا ہے خواب میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ پاتی لیکن اس کی آواز مجھے کچھ سنی سنی لگتی ہے لیکن یاد نہیں آتی وہ آواز کس کی ہے میں اسی ڈر سے سو نہیں پاتی اگر سوئی تو پھر سے اس کی آوازیں میرے کانوں میں گونجنی لگ پڑتی ہے وہ مجھے مار ڈالے گا کہتا ہے میں بس اس کی ہوں کسی اور کے بارے میں سوچا تو مار دے گا مجھے اما آپ لوگ چلے جائے مجھے ہی رینے دیں اگر میں یہاں سے گئی تو وہ مجھے نہیں چوڑے گا آپ لوگ سمجھنے کی کوشش کریں شانوں پاگلوں کی طرح اما کی سینے میں سر چپائے روتے ہوئے ڈرتے ڈرتے بول رہی تھی نہیں شانوں وہ جو کوئی بھی ہے تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا ہم سب ہیں نہ تمہارے ساتھ اور سب سے بڑھ کر اللہ تمہارے ساتھ ہے تمہیں ڈرنی کی کوئی ضرورت نہیں ہے چلو اب اٹھ کر وضو کرو نماز پڑھو میں ذرا نواب کو دیکھ لوں اس کو مسجد پیچ کر آتی ہوں میں شانوں کے سر پر ہاتھ پیتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکل گئی نواب اٹھ جا چھوڑ دے اس فون کی جان تیرے اببا کب سے مسجد چلے گئے ہیں کہہ رہے تھے تجھے بھی پیچ دو اپنے آپ تتوفیق ہونی نہیں تجھے کہ کہے بغیر چلا جائے جا مسجد جا مسجد تیرے اببا انتظار کر رہے ہوں گے تیرا اچھا امہ جاتا ہوں بس یہ گیم ختم کرنو آگ لگے تیرے فون کو جس نے ماں باپ کا نافرمان بنا دیا ہے تجھے وہ تب گئی کوئی شرم ہی نہیں رہ گئی تجھ میں کہ باپ انتظار کر رہا ہے مسجد میں اور سب سے بڑھ کر اللہ کا پیغام آیا نماز کا اور تجھے گیم کلنے کی پڑی ہے کچھ تو خدا کا خوف کرو چھوڑ دو اس گیم کو قبر میں اس گیم نے نہیں بچانا تجھے نماز نے بچانا ہے اپنے عامال درست کر لو اس سے پہلے کی دیر ہو جائے جو مسجد اور آ کر اپنا سامان پی کرو صبح جلدی نکلنا ہے ہمیں گاؤں کے لیے جی امہ میں چلتا ہوں نوا فون رکھ کر جلدی سے باہر نکل گیا اور وہ بھی نماز کی تیاری میں لگ گئی ان کی عادت تھی نماز کی دونوں میاں بیوی خود بھی پانچ وقت کی نماز پڑھتے تھے اور بچے بھی نماز پار کر سب سونے چلے گئے نواب نے اپنی پیکنگ کر لی کیونکہ امہ نے سختی سے کہا تھا کہ رات کو ہی پیکنگ کر کے سوئے شانو بھی اپنی پیکنگ کر چکی تھی نہ چاہتے ہوئے بھی اور سونے کیلئے لیٹ گئی خود کو ایک انجانی سی جگہ دیکھتی ہے اور ایک شخص اس کی طرف بڑھ رہا ہے جسے دیکھتے ہی شانو باگنے لگ پڑتی ہے باگتے باگتے وہ تک جاتی ہے لیکن راستہ ختم ہی نہیں ہوتا وہ شخص اب بھی شانو کی پیچھے ہی آ رہا ہوتا ہے اس کی ہنسی کی آوازیں فضا میں گنجری ہوتی ہے شانو باگتے چلی جاتی ہے کیا جائے اس شخص سے ٹکرا کر گر جاتی ہے اور شانو کی آنکھ کل جاتی ہے شانو کا برا حال ہوتا ہے در کے مارے اس کا چہرہ پسینے سے بھر گیا ہوتا ہے شانو کو بیٹے دیکھ کر امہ کی بھی آنکھ کل جاتی ہے کیا ہوا شانو وہ شانو کی کندے پر ہاتھ رکھ کر پوچھتی ہے کچھ نہیں امہ بس مجھے پیاس لگی تھی پانی پی کر سونے لگی ہوں شانو بہانہ گھن دیتی ہے اور جلدی سے اٹھ کر پانی پی کر واپس آ کر لیٹ جاتی ہے جانتی ہے اگر امہ کو بتایا تو وہ پریشان ہو جائے گی یہ تو معمول کی بات تھی شانو سمجھنے سے کاثر تھی کہ وہ ہے کون شانو سمجھنے سے کاثر تھی کہ کون ہے وہ شخص کیوں پیچھا کرتا ہے میرا اس کا چہرہ کیوں نظر نہیں آتا مجھے اور اس کی آواز جانی پہچانی سے لگتی ہے لیکن پھر بھی شانو پہچان نہیں پاتی اسے ساری رات شانو نے جاگ کر گزاری اس کے ساتھ اکثر ہی ایسا ہوتا رہتا تھا ڈر کے مارے ساری ساری رات جاگتی رہتی تھی شانو فجر کی آزان کی آواز آئی تو شانو اور امہ نماز پڑھنے کی تیاری میں لگ گئی نوام اور اببہ بھی مسجد کی طرف چل پڑے نماز پڑھ کر امہ اور شانو دونوں ناشتہ بنانے میں مصروف ہو گئے جیسے ہی وہ دونوں نماز پڑھ کر گھر آئے سب نے مل کر ناشتہ کیا اور تیار ہو کر گاؤں کے لئے روانہ ہو گئے دوپیر تک وہ لوگ گاؤں پہنچ گئے تھے بس سے اتر کر وہ لوگ ٹانگے پر بیٹھ کر گھر کی طرف روانہ ہو گئے کچھ ہی دیر میں وہ اپنے گھر کے سامنے تھے تین سال بعد گھر کو دیکھ کر شانو کے امہ اببہ کی آنکوں میں آنسو آ گئے نواب نے آگے بڑھ کر اببہ کی گندے پر ہاتھ رکھا دو مسکلاتے ہوئے اندر کی طرف بڑھ گئے اندر گئے تو سامنے ماں کو بیٹے دیکھ کر جلدی سے آگے بڑھے اور ماں کے ہاتھ چھونکتے ہوئے ان کی گلے لگ گئے تین سال بعد ماں بیٹے کو گھر میں دیکھ کر آبیدہ ہو گئی ارے امہ اب کیا بیٹے کو ہی سارا پیار دیں گی توڑا ہماری لیے بھی بچا لیں شانو کی ماں بھی جلدی سے آگے بڑھ کر ان کی گلے لگ گئے شانو اور نواب کو دور کڑے دیکھ کر دادی نے ان کو پاس آنے کا اشارہ کیا وہ دونوں بھی دادی کی گلے لگ گئے کیسے ہیں میرے بچے وہ دونوں کو باری باری پیار کرتے ہوئے بولی میں تو ٹھیک ہوں دادی لیکن یہ آپ کی پوتی اب بھی ویسی کی ویسی ہے چھوڑے نواب کہتے ہوئے وہاں سے نکل گیا دادی جان دیکھا آپ نے ایسے ہی تنگ کرتا رہتا ہے یہ مجھے شانو مو پلاتے ہوئے بولی اگر اببہ یہاں ہوتے تو ان کی حمد نہیں ہونی تھی بولنے کی آنے دے اببہ کو پھر بتاتی ہوں اس کو ارے کوئی نہیں شانو بھائی ہے تیرا چھوٹا وہ بھی ایک ہی مزاک کر لیتا ہے تیرے ساتھ نہیں مزاک کرے گا تو کون کرے گا دیکھو کون آیا ہے ولی دروازے سے اندر آتے اپنے اپنی ہی خیالوں میں مگن اوپر کی طرف جانے ہی لگا تھا کہ دادو نے ولید کو ڈوکا ولید ادھر تو آؤ دیکھو دیکھو تو ذرا کون آیا ہے ولید نے ایک نظر سر تاپاؤں شانو کو دیکھا السلام علیکم شانو نے سلام کیا اور نظریں جھکا گئی ولید ابھی بھی شانو کی طرف دیکھ رہا تھا شاید پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا کون ہے یہ دادو میں نے پہچانا نہیں ولید کندے اچھکاتے ہوئے بولا لو کر لو گل یہ شانو ہے جس کی باتیں بتاتی رہتی ہوں میں تمہیں کل بتایا تو تام شانو آنے والی ہے پر تم تو جب سے انگریزوں کے ملک سے پڑھائی کر کے آئے ہو اپنوں کو بھول ہی گئے ہو او اچھا تو یہ ہے شانو ولید دادو کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا اب طبیعت کیسی ہے آپ کی ولید نے کہا تو شانو حیرانگی سے اس کی طرف دیکھنے لگی مجھے کیا ہوا تھا شانو حیرانگی سے بولی اس سے پہلے کہ ولید کچھ بولتا دادو نے ولید کو کوہنے ماری چلو اٹھو جا کر موہت دو کیا حلیہ بنا رکھا ہے اپنا جاؤ اوپر باتیں تو ہوتی رہے گی دادو نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا تو ولید کندے اچھکاتے ہوئے اوپر کی طرف بڑھ گیا میں تائی جان سے مل کر آتی ہوں دادو شانو اٹھ کر تائی جان کی کمرے کی طرف بڑھ گئی دروازے کے پاس رکھ کر دروازہ نہ کیا اسلام علیکم تائی جان کہتے ہوئے شانو کمرے کی طرف پڑھ گئی جیسے ہی ان کے گلے لگنے کیلئے آگے بڑھ گئی وہ بول اٹھیں بس بس ٹھیک ہے والیکم السلام کہتے ہی کمرے سے باہر نکل گئی تائی جی پچھلے نان میں تھے شانو بھی وہی چل پڑھ گئی باقی سب بھی وہی پڑھ تھے اسلام علیکم تائی ابو شانو کہتے ہی ان کے ساتھ لگ گئی والیکم السلام کیسی ہے میری بیٹی شانو کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے الحمدللہ بالکلٹی کہتے ہوئے شانو کرسی پر بیٹھ گئی ارے بھئی چلے سب امہ کے پاس امہ اکیلی بیٹی ہے امہ کو وہاں اکیلے چھوڑ کر سب یہاں آ گئے ہیں شانو کے اباں نے کہا تو سب وہاں چل پڑے اور جا کر چار پائیوں پر بیٹھ گئے تائی امی سب کیلئے چائے لے کر آئی تو شانو نے جلدی سے آگے بڑھ کر ٹری ان کے ہاتھ سے پکڑی لائے تائی جان میں دے دیتی ہوں سب کو شانو مسکراتے ہوئے سب کو چائے صرف کرنے لگ پڑی چائے پینے کے بعد شانو تائی جان کے پیچھے پیچھے کچن میں چلی گئی تائی جان لائے میں آپ کی مدد کروا دو کانہ دستخان پر لگوانے میں کہتے ہوئے شانو کانہ اٹھانے ہی لگی تھی کہ انہوں نے ٹوک دیا خبر تھا جو کسی چیز کو بھی ہاتھ لگایا تو مجھے تمہاری کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے جاؤں یہاں سے اب کیا کرنا چاہتی ہو میرے ساتھ تب ہی ولید کے شن میں داخل ہوا امی کانہ جلدی لگا دے تب ہی اس کی نظر شانو پر پڑی جس کی آنکوں سے آنسوں نکل رہے تھے ولید کو دیکھتے ہی شانو آنسوں صاف کرتی ہوئے وہاں سے نکل دی امی یہ شانو کو کیا ہوا وہ رو کیوں رہی تھی کچھ کہا کیا آپ نے ولید چانچتی نظروں سے ماں کی طرف دیکھتے ہوئے بولا کچھ نہیں کہا میں نے اسے اس کی تو عادت ہے بات بات پر رونے کی ہر بات کا الٹا مطلب سمجھ لیتی ہے میں نے تو بس اتنا ہی کہا کہ باہر جا کر بیٹو کانہ میں خود لگا لوں گی اتنی بات پر رونے لگ پڑی اچھا اممہ جلدی کرے بہت بھوک لگی ہے اچھا تم چلو میلے کر آ رہی ہوں کانہ سب نے مل کر کانہ کھایا نظریں اٹھا کر ولید کی طرف دیکھا تو وہ مسکراتیا اور کانہ کانے میں مصروف ہو گیا کانے کے بعد شانو پچھلی لان میں چلی گئی پچھلی لان میں جولے پر بیٹ گئی ابھی وہ جولے پر بیٹی ہی تھی کہ نواب وہاں آ گیا اس نے تیزی سے جولہ جولانا شروع کر دیا شانو چلا رہی تھی نواب رک جاؤ نہ کرو میں گر جاؤں گی لیکن نواب نے تو اس کی ایک نہ سنی اور تیز تیز جولہ جولاتا رہا آخر کار جب تک گیا تو رک گیا شانو جلدی سے نیچ اتری اور نواب کے بیچے دوڑ پڑی نواب نے شانو کو اپنی طرف آتھا دیکھ کر سامنے کی طرف دوڑ لگا دی شانو باگتے باگتے حویلی میں داخل ہو چکی تھی نواب اسے کہیں نظر نہیں آ رہا تھا شانو نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو اس کا سر چکرانے لگ پڑا اور وہ زمین پر گر گئی جب ہوش میں آئی تو خود کو بستر پر پایا سب اس کے ادھر جمعتے ایک نظر سب کو دیکھتے ہی اس نے آنکھیں بند کر لی سب کمرے سے باہر نکل گئے آخر شانو وہاں گئی کیسے دادو نے پوچھا دادو وہ ہم دونوں کیل رہتے ہیں کہ دوڑتے دوڑتے مجھے پتہ ہی نہیں چلا کب شانو اندر چلے گئے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا اگر ولید بھائی نے اپنے کمرے کی بالکنی سے اسے اندر جاتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو دھیان رکھا کرو آئندہ شانو وہاں آجائے تم بچے تو نہیں ہو نواب اور نہ ہی کسی بات سے انجان ہو تم جانتے بھی ہو سب کچھ بہت مشکلوں سے ہم نے اسے اس جنجال سے باہر نکالا ہے میں نہیں چاہتا کہ پھر سے شانو کی طبیعت خراب ہو بہت مشکلوں سے اس کی طبیعت سمجھ لیے اور اگر پھر سے یہ سب کچھ شروع ہو گیا تو سمجھنا مشکل ہو جائے گا سمجھے تم جی اببا جی آئندہ میں دھیان رکھوں گا نواب شرمندہ سسر جگا گیا شانو ظاہر کی نماز ادا کر کے چت پر چلی گئی اور حویلی کی طرف دیکھنے لگ پڑی حویلی میں ایسا کیا تھا جو میں بے ہوش ہو گئی اور یہ لوگ حویلی میں کیوں نہیں جاتے وہ بھی وہ بھی تو اس گھر کا حصہ ہے شانو اپنی خیالوں میں مگن کری تھی کیسے پتہ ہی نہیں چلا کب ولید اس کے ساتھ آ کر کڑا ہوا کب ولید اس کے ساتھ آ کر کڑا ہو گیا کیا سوچ رہی ہو ولید نے بولا ولید بولا تو شانو ڈر دی اس کے آواز پر ولید تم کب آئے الٹا اسی سے سوال کر دیا میں تو بہت دیر سے یہاں کڑا ہوں تم ہی تم ہی پتہ نہیں کن خیالوں میں گم ہو اتنا ڈرتی کیوں ہو تم میں کوئی بھوٹ تو نہیں ہوں ولید کی بات پر شانو مسکرہ دی پتہ نہیں کیوں میرا دل کیوں ڈر جاتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر اچھا یہ سب چھوڑو مجھے یہ بتاؤ کہ حویلے میں کیوں نہیں جا سکتے ہم لوگ یہ پھر تو یہ بھی تو اس گھر کا حصہ ہے تو پھر شانو کی بات پر ولید نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا کیا تم واقعی نہیں جانتی کہ کیوں نہیں جا سکتے ہم لوگ حویلی الٹا ولید نے اسی سے سوال پوچھ ڈالا نہیں میں نہیں جانتی شانو نے سر نام محل آ دیا اس سے پہلے کہ ولید کچھ بولتا تائی جی وہاں آ گئی ولید تم یہاں کیا کر رہے ہو کلینک نہیں جانا کیا بس امی جانے ہی لگا تھا دیوں ہی جت پر آ گیا سوچا کچھ دیر دوب میں بیٹ جاؤ لیکن دوب ہی نہیں ہے بلکہ بارش کا موسم لگ رہا ہے چلو شانو نیچے چلو شانو نیچے ٹن لگ جائے گی اس کی فکر مت کرو تم بچی نہیں ہے وہ اپنا خیال خود رکھ سکتی ہے تم چو کلینک کے لئے دیر ہو رہی ہے تمہیں ماں کی بات پر ولید صلح ہراتا ہوا نیچے کی طرف چل نیچے کی طرف پڑھ گیا اس کے جاتے ہی وہ شانو پر تب گئی دور رہو میرے بیٹے سے خبرداد جائندہ میرے ولید کے آس پاس بھی نظر آئی تو سب جانتی ہوں میں تم لوگ کا یہاں آنے کا مقصد پہلے کہ دکھ میں بھولی نہیں ہوں ابھی اب اور نہیں آئندہ مجھے ولید کے پاس نظر آئیں تو جان سے مار دوں گی تمہیں اس سے پہلے کہ شانو کچھ بولتی وہ نیچے کی طرف بڑھ گی اور شانو بھی اپنی کمرے میں جا کر رو دی تائی جان آپ کیوں کر رہی ہیں میرے ساتھ ایسا میں نے کیا پگاڑا ہے آپ کا شانو سمجھ نہیں پا رہی تھی ان کا رویہ ان کے ساتھ ایسا کیوں ہیں روتے روتے شانو کی آنکھ لگئی دسمبر شروع ہو چکا تھا ہلکے ہلکے بارش شروع ہو گئی تھی سیرتی میں اضافہ ہو چکا تھا اثر کی نماز پڑھ کر باہر گئیں تو سب خوشگبوں میں مصروف تھے تائی جی سب کیلئے چائے پہ کھوڑے بنا کر لائی تھی سب کانے میں مصروف تھے شانو بھی وہاں جا کر بیٹھ گئی باتیں کرتے کرتے پتہ ہی نہیں چلا شام ہو گئی سب نماز پڑھ کر اپنے اپنی کمروں میں اپنے اپنی کمروں سے نکل کر سات برامدے میں بیٹھ کے چار پائیوں پر درمیان میں تائی جی نے ایک بڑے سے لوہے کی برتن میں آگ چلا کر رکھی ہوئی تھی شانو اپنی ہی دھیان میں بیٹھی تھی جب بلیت گر آیا وہ تھوڑا بیگ چکا تھا بارش میں بلیت کو دیکھتے ہی تائی جلدی سے آگی پڑھی یہ کیا حال بنا رکھا ہے بلیت جب پتہ تھا کہ بارش کا موسم ہے تو چتری ساتھ رکھتے نہیں تو گاڑی میں ہی بیٹے رہتے فون کر دیتے میں چتری لے کر آتی تمہارے لی اپنے دوبتے سے ولیت کا سر صاف کرتے ہوئے وہ بیچنی سے بول رہی تھی امیہ پریشان نہ ہو میں ٹھیک ہوں کپلے چینج کر گیا تو کہتے ہوئے ولیت تیزی سے سیڑھیا چڑ گیا اور کچھ دیر بعد کپلے چینج کر کے واپس آ گیا ولیت آ کر شانو کے پاس بیٹ گیا چار پائی پر کیسا گزرا آج کا دن مسکراتے ہوئے شانو سے پوچھنے لگ پڑا تائی چی کی نظریں شانو پر ہی تھی وہ غسیلی نظروں سے شانو کی طرف دیکھ رہی تھی شانو بناولیت کی بات کا جواب دی وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف پڑ گئی شانو ابھی اپنے کمرے کے پاس پہنچے ہی تھی کہ کوئی اس سے ٹکراتے ہوئے تیزی سے گزرا اور اس کے پیچھے پیچھے کوئی لڑکی بھی شانو سے ٹکراتے ہوئے گزری شانو گرتے گرتے بچی کون ہے آپ لوگ وہ جلدی سے بڑی لیکن وہ دونوں رکے ہی نہیں شانو اپنے کمرے کی طرف پڑ گئی کون تھے یہ لوگ یہاں تو ہمارے علاوہ کوئی نہیں رہے تھا شانو ان دونوں کا چہرہ نہیں دیکھ سکی تھی شانو کمرے میں آئی ہی تھی کہ ولیت بھی پیچھے چلایا کیا بات ہے میری بات کا جواب نہیں لیا تم نے ولیت مذکراتے ہوئے ایک کرسی پر بیٹھ گیا شانو گبرا گئی اس کا ماں تب پسینے سے بھی کیا اس ڈر سے کہ اگر تائی جی نے ولیت کو میری کمرے میں دیکھ لیا تو پھر سے مجھ پر غصہ ہوگی کیا ہوا ولیت شانو کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر بول پڑا کچھ نہیں میری طبیعت توڑی خراب ہے میری طبیعت توڑی خراب تھی اسی لئے کمرے میں آگئی شانو کی نظر بار بار دروازے کی طرف جا رہی تھی کیا ہوا کوئی آنے والا ہے کیا شانو کو بار بار دروازے کی طرف دیکھا تو ولیت بول پڑا میں نماز پڑھ لوں شانو کمرے سے نکلنے لگی تھی کہ ولیت اس کے سامنے آ گیا شانو تم مجھ سے اتنا ڈرتی کیوں ہو یار کزن ہو تمہارا تم تو ایسے دور بھاگتی ہو جیسے میں تمہیں کہا جاؤں گا ولیت کہتے ہوئے مسکر آ دیا نہیں ایسی بات نہیں ہے میں زیادہ بات چیت کرنے کی آتی نہیں ہوں اس لئے اپنے کمرے میں زیادہ ٹائم گزارنا پسند کرتی ہوں شانو نے بہانہ بنانا چاہا اچھا جب میں باہر سے آیا تب تو تم سب کے ساتھ بیٹی ہوئی تھی جیسے ہی میں آ کر تمہارے ساتھ پیٹا تو تم اٹھ کر اوپر آ گئی مجھے سب سمجھ آتی ہے میں بچہ تو نہیں ہوں اچھا لاؤ دکھاؤں کیا ہوا ہے تمہاری طبیعت کو ڈاکٹر ہوں میں ابھی دیکھتا ہوں ولیت نے جلدی سے آگے پڑھ کر شانو کے ماتے کو چھوا تو وہ جلدی سے پیچھے ہٹی نہیں میں ٹھیک ہوں بخار نہیں ہے مجھے بس ذرا سر درتا دوائی لوں گی تو ٹھیک ہو جائے گا چلو اب نیچے اس طرح اکیلے مت پیٹا کرو ولیت نے اسے بازو سے پکڑ نیچے کی طرف جانے لگا ہی تھا دروازے پر ماں کو دیکھ کر اس کی ہاتھ سے شانو کا بازو چھوٹ گیا آ کر کانا کالو ولیت وہ بس اتنا کہتے ہوئے واپس پلٹ گئی شانو کا چہرہ پسینے سے بڑھ چکا تھا جس بات کا اسے ڈرتا وہی ہوا تھا پتہ نہیں تائی جی اب کیا سوچے گی چلے چلے اب یا یہی اکیلے بیٹنے کا ارادہ ہے میں ایک بات بتا دوں یہاں پر اکیلے بیٹنے کی کوشش مت کرنا یہاں بوت ہے تمہارے کمرے میں کیا شانو گبراتے ہوئے ولیت کی طرف پڑی ولیت ہنسی دباتے ہوئے بولا ہاں اب جنلی چلو یہاں سے کہتے ہوئے ولیت تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا شانو بھی تیزی سے اس کی پیچھے کمرے سے باہر نکل دی شانو نماز پڑھ کر کانا کانے لگ پڑی سب کے ساتھ ولیت ہنسنس کر سب کے ساتھ بات کر رہا تھا شانو کو آتا دیکھ کر تائی کے چہرے کے ذاویے بدلنے لگ پڑے اور یہ بات شانو نے بہت اچھی طرح محسوس کی تھی شانو کو وہ لڑکا اور لڑکی یاد آگئے جو اس کی کمرے سے باہر اس سے ٹکرائے تھے اس نے سوچا شاید کوئی مہمان آئے ہوں گے گھر میں لیکن دستخان پر تو اسے گھر کے لوگوں کے علاوہ کوئی نظر نہیں آیا شانو نواب سے آئستہ آواز میں بولی باقی لوگ کہاں ہیں گھر میں کوئی مہمان آئے ہیں کیا راستانہ انداز میں نواب سے بولی تو نواب نے حیران ہوتے ہوئے شانو کی طرف دیکھا مہمان تو کوئی نہیں آیا ہمارے علاوہ اس گھر میں بس اتنے ہی لوگ ہیں یہ تمہیں بھولنے کی بیماری ہے کیا نواب ہنستے ہوئے پورا تو پھر وہ لوگ کون تھی اوپر شانو خواب کیسے کیفیت میں بولی کون کہاں نواب نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا کچھ دیر پہلے جب میں اپنے کمرے میں گئی تھی تو میرے سامنے سے تیزے سے ایک لڑکا اور لڑکی گزرے تھے میں نے آواز دی لیکن وہ دونوں رکے نہیں شانو کی آواز پر سب نے شانو کی طرف دیکھا اسے پتہ ہی نہیں چلا کب وہ انچی آواز میں بول پڑی نہیں بیٹا ہم نے تو کسی کو اوپر جاتے ہوئے نہیں دیکھا اور نہ ہی کوئی گھر میں آیا ہے تمہیں کوئی وہم ہوا ہوگا نہیں تایا نہیں تایا ابو وہ لوگ میرے ساتھ ٹکراتے ہوئے گزرے تھے جب میں نے ان کو آواز دی کہ کون ہیں آپ لوگ تو وہ لوگ رکے نہیں بلکہ چت کی طرف باگ گئے میں سمجھیں شاید کوئی مہمان آئے ہیں گھر میں اس لئے میں نے دھیان نہیں دیا لیکن چت پر تو بارش ہو رہی ہے اتنی ٹرن میں کوئی چت پر کیوں جائے گا شانو تائی جی کی آواز آئی لیکن تائی جی میں نے خود دیکھا ہے بس کرو شانو بیٹا ہم سب کہہ رہے ہیں کہ کسی کو اوپر جاتے نہیں دیکھا تو پھر ایسے کیسے ہو سکتا ہے چپ چاپ کانا کاؤ شانو کی اممہ بول پڑی جی اممہ شانو چپ چاپ کانا کانے میں مصروف ہو گئی اس کے ذہن میں ولیت کی کچھ در پہلی کی بات آگئی اس کمرے میں بوتھے اس کا مطلب وہ بوتھتے کانا کاؤ کر سب اپنے اپنی کمروں میں چلے گئے لیکن شانو ابھی تک وہی بیٹی تھی آگ کے پاس اس کا دل نہیں کر رہا تھا اوپر جانے کو آخر کار حمد کر کے اٹھی اور اپنے کمرے کی طرف پڑ گئے ابھی کمرے میں قدم رکھا ہی تھا کہ کسی نے اس کی کندے پر ہاتھ رکھا شانو نے پیچھے مڑ کر دیکھا ہی تھا کہ اس کی موز سے چیخ نکل گئی اس سے پہلے کہ شانو مزید چیخ تھی ولید نے جلدی سے اپنے چہرے سے ماسک اتارا کیا یار تم تو بہت ڈرپوک ہو ولید ہنس رہا تھا شانو رو پڑی جب ولید نے شانو کو روتے ہوئے دیکھا تو اس کی ہنسی کو بریک لگی اچھا یار تم تو بہت حساس ہو چھوٹا سا مزاگ کیا ہے رونی والی کونسی باتیں پلیس چپو جاؤ شانو مسلسل روئی جا رہی تھی شانو چپ ہو جاؤ ورنہ میں سچ مجھ کے بودھ بلا لوں گا میں نے سچ میں کسی کو دیکھا تھا ایک لڑکا اور لڑکی یہاں سے مجھ سے ٹکراتے ہوئے گزرے تھے شانو دروازے سے باہر آتے ہوئے اشارہ کرتے ہوئے بولی شانو کی بات پر ولید سوچ میں پڑ گیا تو تم نے ان کا چہرہ نہیں دیکھا ولید سوچ میں ٹوپتے ہوئے بولا نہیں وہ لوگ بہت تیزی سے گزرے یہاں سے میں نے آواز پی دی لیکن وہ نہیں رکے اگر رکتے تو میں ان کا چہرہ دیکھ لیتی اچھا میں ایسا کرتا ہوں چت پر دیکھ کر آتا ہوں تم یہی رکو بارش رک چکی ہے میں خود دیکھ کر آتا ہوں وہ لوگ ابھی بھی چت پر ہی ہوں گے نہیں ولید تم رہنے دو اس ٹائم اکیلے چت پر نہیں جانا چاہیے میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی اچھا ٹھیک آؤ وہ دونوں چت کی طرف چل پڑے شانو ڈرتے ڈرتے ولید کی پیچھے چل رہی تھی پوری چت پر دیکھ لیا ان دونوں نے لیکن چت پر کوئی نہیں تھا وہ دونوں نیچے واپس آگئے چت پر تو کوئی نہیں ہے تو پھر وہ لوگ کہاں گئے شانو گبراتے ہوئے بولی میں نے تو پہلے ہی بتایا تھا تمہیں کہ یہاں بودھ ہیں ولید ہنسی دباتے ہوئے بولا چلو اب دروازہ بند کر کے سوچو کہیں وہ اندر ہی نہ آ جائے کہتے ہوئے ولید اپنے کمرے کی طرف پڑ گیا شانو نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا نماز پڑھ کر سونے کیلئے لیٹ گئی لیکن آج اسی نیم کہاں آنے والی تھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ شانو کو اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس سے کسی کی باتوں کی آواز آئی شانو جلدی سے کھڑکی کے پاس گئی لیکن اسے کوئی نظر نہیں آیا البتہ ہنس ہنس کر باتیں کرنے کی آواز اسے مسلسل آ رہی تھی اب تو شانو سچ میں ڈر گئی تھی جب اس نے نیچے دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے وہی لڑکی جولے پر بیٹی تھی اور لڑکا اسے جولا جولا رہا تھا اور وہ ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی اے سنو کون ہو تم شانو نے اوپر سے ہی ان کو آواز دی تھی لیکن ان دونوں نے کوئی جواب نہیں دیا اور باگتے ہوئے حویلی میں چلے گئے شانو جلدی سے نیچے کی طرف باگی اس کا روح حویلی کی طرف تھا اس سے پہلے کہ وہ حویلی میں داخل ہوتی ولید اس کے سامنے آ گیا شانو کو گمرے سے باہر نکلتا دیکھ چکا تھا وہ اس لئے اس کے پیچھے پیچھے چلایا کہاں جاری ہو تمہیں پتہ ہے نا حویلی میں جانا منع ہے اور تم اس وقت وہاں جاری تھی اگر میں نہ آتا تو کچھ بھی ہو سکتا تھا ولید کا لے جاہاں توڑا سخت تھا ولید وہ میں نے پھر سے ان دونوں کو دیکھا وہ لڑکی یہاں جولے پر بیڑی تھی اور وہ لڑکا یہاں کڑا اسے جولا جولا رہا تھا میں سچ کر رہی ہوں ولید اور اس کے بعد جب میں نے وہاں اوپر سے ان کو آواز دی تو وہ دونوں باگتے ہوئے حویلی کی طرف چلے گئے اس لئے میں جلدی سے ان کی پیچھے چاہ رہی تھی لیکن تم نے مجھے روک لیا شانو بس کرو یہ سب اس گھر میں ہمارے علاوہ اور کوئی نہیں ہے اور یہ سب تمہارا وہم ہے بس اور کچھ نہیں بس کرو کب تک باگتی رہو گی اس کے پیچھے جو اب ہے ہی نہیں بس کر دو چلو اپنے کمرے میں اور جا کر آرام کرو تم تک چکی ہو ولید اسے پاس اسے کینچتے ہوئے اوپر لے گیا جاؤ اندر اور گڑکی دروازے سب بند کر کے سو جاؤ شانو سونے کیلئے لیٹ گئی گڑکی اور دروازے بند کر کے اسے پھر سے وہی آوازیں سنائی دے رہی تھی شانو کا سر درد سے پٹے جا رہا تھا اس نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کر آنکھیں بند کر لی تھی تم جتنا مزی دور باغ لو مجھ سے میرے اتنے ہی قریب ہوں کی دیکھا آگئی نا تم صرف میری ہو شانو کو اپنے قریب سے یہ آواز سنائی دی اس نے جلدی سے آنکھیں کول دی لیکن اسے کوئی نظر نہیں آیا ولید اپنے کمرے میں جا کر بیٹ گیا دادوں سے ہی کہہ رہی تھی شانو یہاں آتے ہی ان یادوں میں کو گئی مجھے اسے ان سب سے باہر نکالنا ہوگا ورنہ یہ تو پاگل ہو جائے گی اسے یہاں بلانے کا میرا فیصلہ بلکل درست تھا جو ہوا تھا اس سب سے باہر نہیں نکلی ابھی تک یہ اس کی یاداش کمزور تو ہو چکی ہے لیکن اتنی بھی نہیں کہ سب بھول جائیں اب مجھے ہی سب کرنا ہوگا شانو کو زندگی کی طرف واپس لانا ہوگا ماضی کو بھولنا ہی پڑے گا اسے اور ایسا میں کر کے چھوڑوں گا اگلے دن ولی جلدی کلینک کے لیے نکل گیا اور نواب تائے جی اور ابو کے ساتھ زمینوں پر چلا گیا شانو دادو کے ساتھ سہن میں بیٹی تھی چائر پائی پر دوب نکلی ہوئی تھی دادو شانو کو اس کے بچپن کے قصے سنا رہی تھی اممہ اور تائے جی گھر کے کاموں میں مصروف تھی شانو پورے رات سو نہیں سکی تھی اسے سمجھ دی ہی آ رہی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کوئی بھی اس کی بات پر یقین نہیں کر رہا تھا یہی بات شانو کو زدہ آ رہی تھی شانو نے سوچا کہ کیوں نہ دادو سے شیئر کرو یہ بات شاید وہ میری بات کا یقین کریں دادو مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے کل رات میں نے پچھلے سین میں ایک لڑکی کو دیکھا تھا اس کے ساتھ ایک لڑکا بھی تھا اور وہ حویلی کی طرف پاگ گئے تھے شانو نے جلدی سے اپنی بات ختم کی دادو نے حیران ہوتے ہوئے شانو کی طرف دیکھا یہاں تو تمہارے علاوہ کوئی لڑک نہیں ہے شانو تمہیں کوئی وہم ہوا ہوگا دادو نے ہنستے ہوئے جواب دیا نہیں دادو میں سچ بول رہی ہوں مجھے عجیب عجیب سی آوازیں بھی سنائی دیتی ہے دادو میں کل پوری رات سو نہیں سکی مجھے ایک لڑکی اور لڑکی کی آوازیں سنائی دیتی ہے لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی یہ آوازیں مجھے ہی کیوں سنائی دیتی ہے کسی اور کو سنائی نہیں دیتا کیا اور مجھے کل ولید نے بھی بتایا تھا کہ یہاں بو تھے دادو مجھے واپس جانا ہے آپ ابو سے بات کریں مجھے نہیں رہنا یہاں اگر میں یہاں رہی تو پاگل ہو جاؤں گی میں شانو کیا ہو گیا ہے ابھی کل ہی تو آئی ہو اور اب تم یہاں سے کہیں نہیں جانے والی تمہاری شادی تے کر دی ہے میں نے ولید کے ساتھ دادو نے اس کے سر پر بمپ پوڑا میں ایسا نہیں ہونے دوں گی تائی جی اچانک وہاں آگئی میں آپ کا یہ خواب کبھی پورا نہیں ہونے دوں گی امہ جان پہلے کہ اس کے دیے غم بولی نہیں ہوں میں ابھی اسفن سے اس کی شادی بھی آپ ہی کا فیصلہ تانا امہ کیا ہوا یاد تو ہے آپ کو بولی تو نہیں ہوگی آپ اس کی وجہ سے میں نے اپنا بیٹا کویا ہے اب دوسرا بیٹا کوئنے کی حمد نہیں ہے مجھ میں شانو کی امی بھی وہاں آ چکی تھی بابی خدا کا واسطہ ہے شانو کی طبیعت خراب ہو جائے گی اس کی یاداش کمزور ہو چکی ہے وہ سب بھول چکی ہے اسے پھر سے یاد مت کروائے سب ڈرامے ہیں اس کے سب جانتی ہوں میں اس کو سب کچھ یاد ہے اس نے مارا تھا میرے اسفن کو اسی لئے ڈرامے کر دی ہے یہ سب میرے ایک بیٹے کی جان لے کر سکون نہیں ملائے سے اب میرے ولید کے پیچھے پڑ گئی ہے اب کی بار میں ایسا نہیں ہونی دوں گی ہمیں ماف کرے آپ لوگ وہ دونوں ہاتھ چوڑتے ہوئے بولی بس کرو زائدہ بہت بول لیا تم نے میری بچی کے بارے میں جو کچھ ہوا تھا اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں تھی وہ بس ایک حادثہ تھا دادو بول پڑی تھی شانو بس چپ چپ سب کی طرف دیکھ رہی تھی اسفن اس کی موں سے یہ نام نکلا اور وہ چار پائی پر گر گئی شانو کو گرتے دیکھ کر اس کی امی جلدی سے اس کی طرف بڑی اور اس کا چہرہ تپ تپانا شروع کر دیا شانو کیا ہوا تمہیں آنکھیں کولو وہ جلدی سے فون کی طرف پڑی اور نواب کو جلدی گھر آنے کو کام شانو بے ہوش پڑی تھی ولید جلدی سے گھر پہنچا نواب نے اسے فون کر دیا تھا شانو کو ولید نے اٹھا کر اس کی کمرے میں بیٹ پر لٹا دیا اس کی امی اور ولید اس کے ہاتھ پوں مل رہے تھے لیکن شانو کو ابھی تک ہوش نہیں آ رہا تھا یہ کیا ہو گیا میری بیٹی کو بابی کو منع بھی کر رہی تھی کہ مت نام لے شانو کے سامنے اسفن کا لیکن بابی نہیں روکی ان کی بات پر ولید نے چونک کر ان کی طرف دیکھا چچی جان آپ پریشان نہیں ہو شانو بلکل ٹیک ہے بس کمزوری کی وجہ سے چکر آ گیا ہے اسے میں نے انجیکشن دے دیا ہے اس کا بیپی لو ہے کچھ دیر تک ہوش آ جائے گا آپ چلیں یہاں سے اسے آرام کی ضرورت ہے وہ ٹیس سے مس نہ ہوئی تو ولید نے آگے بڑھ کر ان کے کندے پر ہاتھ رکھا تو انہوں نے التجائی نظروں سے ولید کی طرف دیکھا وہ یہاں سے نہیں جانا چاہتی تھی میرے یقین کرے چچی جان شانو بلکل ٹیک ہے آپ چلیں میرے ساتھ وہ ان کو ساتھ لے کر باہر آ گیا اور دادوں کے پاس بیٹھ گئے دونوں ہوا کیا تھا آخر شانو کو صبح تو بلکل ٹیک تھی ولید اتمنان سے بیٹھتے ہوئے بولا یہ سب تیری ماں کی مہربانی ہے میں نے تمہارے اور شانو کے رشتے کی بات کی تو شانو پر تب گئی کہتی کہ یہ رشتہ نہیں ہونے دوں گی میں اور کہنے لگی کہ اسفن کو شانو نے مارا ہے پتہ نہیں کیا کیا بولتی گئی اور یہ حالت ہو گئی شانو کی سنتے سنتے سمجھا دو اپنی ماں کو تمہاری شادی شانو سے ہی ہوگی ایسا میں ہونے نہیں دوں گی اس سے پہلے کہ ولید کچھ بولتا اس کی ماں اس کی امی وہاں آ گئی میں اپنے بیٹے کے ساتھ جاتی نہیں ہونے دوں گی میں نہیں چاہتی کہ جو کچھ اسفن کے ساتھ ہوا وہ ولید کے ساتھ بھی ہو کیا ہو رہا ہے یہ سب ولید کے اپا کے گرجتار آواز پر ان کی آواز کو بریک لگی یہ کیسے بات کر رہی ہو تم امہ سے ایک بات میرے کان کل کر سن لو زاہدہ جیسے امہ چاہتی ہے ویسا ہی ہوگا اگر تمہیں کوئی اعتراض ہے تو چلی جاؤ یہاں سے لیکن خبر دار جو امہ کے فیصلے کو ماننے سے انکار کیا تو انجام اچھا نہیں ہوگا معافی مانگو ابھی امہ سے معاف کیجئے گا امہ جی میں نے آپ سے انچی آواز میں بات کی لیکن مجھے آپ کا فیصلہ منظور نہیں ہے وہ سیخ پا ہوتی وہاں سے چلی گئی ولید میں ماں کے پیچھے کمرے میں چلا گیا امی آپ کیوں ایسا کر رہی ہے آخر برائی کیا ہے شانوں میں آپ کیوں سے زد پکڑ کر بیٹ گئی ہیں یہ دیکھو ابھی ایک دن ہوا ہے اس لڑکی کو اس گھر میں آئے ہوئے اور ابھی تو بس شادی ہی کی بات چلی ہے اور تم اس کی طرف اور تم اس کی خاطر اپنی ماں سے زبان درازی کر رہے ہو وہ ولید پر تب گئی بس کر دو سب جانتی ہوں میں ایسے ہی میرے اس ون کو اس منحوس نے اپنے پیار کی جال میں پنسایا تھا اور اب تمہیں پنسا رہی ہے لیکن اس بار میں اسے کامیاب نہیں ہونے دوں گی امی جیسے آپ شانوں کو سمجھتی ہے وہ ویسے بلکل نہیں ہے بائی کے ساتھ جو بھی ہوا ایسا اس کی قسمت میں لکھا تھا اس میں شانوں کی کوئی غلطی نہیں تھی آخر کب تک آپ شانوں کو قصور وار سمجھتی رہیں گی جو ہوا اسے بھول جائیں رشتہ موجود ہے تو ہم اس کی شادی باہر کیوں کرے لوگ کیا سوچیں گے یہ گھر میں جمان لڑکا ہوتے ہوئے بھی اگر ہم باہر اس کے لئے رشتہ ڈونڈیں گے تو ڈوب مٹے کا امکان ہوگا ہمارے لئے مجھے اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں ہے اور ایک بات یہ رشتہ دادوں نے میری مرضی سے تے کیا ہے میں سچی دل سے شانوں کو قبول کر چکا ہوں ان کو یہاں بھی میرے کہنے پر بلائے ہیں دادوں نے تاکہ میری اور شانوں کی شادی ہو سکے میں شانوں کی دکھوں کو ختم کرنا چاہتا ہوں اور اندر ہی وہ اندر ہی اندر گھٹ گھٹ کر مر رہی ہے اسے ایک سہاری کی ضرورت ہے اور یہ سہارا میں بننا چاہتا ہوں اسی لئے آپ بھی دل سے شانوں کو قبول کر لیں میری التجاہ ہے آپ سے کہہ کر ولید رکا نہیں کمرے سے باہر نکل گیا اور زہدہ بیگم وہی سر پکڑ کر بیٹھ کی کسی سے میں کیا کہوں جب اپنا سکھ کا ہی کوٹا ہے لیکن کچھ بھی ہو ولید ابھی نہ سمجھیں میں اسے یہ غلطی نہیں کرنے دوں گی یہ شادی نہیں ہونے دوں گی میں ولید باہر آیا تو سب پریشان بیٹے تھے بائی صاحب اگر بابی کو یہ رشتہ منظور نہیں تو ہم یہ رشتہ نہیں کرتے کل کو آپ کی گھر کے لئے مسئلے بنیں گے اور ہماری بیٹی کے لئے مشکلات پیدا ہوگی وہ تو پہلے سے بہت دکی ہے میں نہیں چاہتی کہ میری بیٹی مزید دکھ دیکھے آج جو کچھ ہوا ہے کہیں دوبارہ پھر ایسا ہوا تو کہیں ہم کونہ دے اپنی بیٹی کو شانو کی ماں پریشانی سے بولی جیچی جان آپ پریشان نہ ہو امی زیادہ دیر ناراض نہیں رہے گی وہ جلدی ٹیک ہو جائے گی آپ لوگ مجھ پر بروسہ رکھیں میں شانو کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دوں گا آپ لوگ بے فکر ہو کر شادی کی تیاریا کریں باقی سب فکریں چھوڑ دے آپ لوگ ولیڈ ٹیک کہہ رہا ہے بابی اب شانو ہماری ذمہ داری ہے آپ لوگ بے فکر ہو جائیں وہ میری بھی بیٹی ہے اور مجھے ولیڈ پر پورا بروسہ ہے یہ شانو کا بہت خیال رکھے گا آپ لوگ بھی بروسہ رکھے اس پر ٹیک کھیلانا جیسے آپ کو بہتر لگے شانو کے اببہ نے جواب دیا اوپر کڑی شانو ساری باتیں سن رہی تھی ولیڈ کی اس پر نظر پڑی باہر کی طرف بڑھ گیا نواب تم گھر میں ہی رکو ہم لوگ چلتے ہیں زمینوں پر جانا ضروری ہے تم گھر میں ہی رکو کسی چیز کی ضرورت پڑھ سکتی ہے کہتے ہوئے وہ دونوں بائی باہر کی طرف پڑھتے ہیں شانو اپنے کمرے میں چپ چپ بیٹی سارا ماما حل کرنے کی کوشش کر رہی تھی اسفن کون ہے کیا تائی جی کا ایک اور بیٹا تھا اور اس کی مجھ سے شادی اور وہ مر گیا تائی جی کیا کیا رہی تھی میں نے مارا اسے شانو کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا اگر میری شادی ہوئی ہے تو مجھے کچھ یاد کیوں نہیں آ رہا یہ سب کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ اور ولید سے میری شادی تھی کرتی دادوں نے مجھے اس بارے میں ولید سے بات کرنی ہوگی آنے دوزارہ شام کو ولید کو سارا دن شانو ولید کا انتظار کرتے رہی ولید کر آیا تو تیزی سے اس کے کمرے کی طرف پڑھا شانو کو اچانک اپنی کمرے میں دیکھ کر ولید چونکیا اسے پتہ ہی نہیں چلا کب شانو اس کے پیچھے پیچھے کمرے میں آ گئے شانو تم یہاں کوئی کام تھا کیا ولید کو جب کوئی اور بات نہ سوجی تو بول پڑا شانو مو پھولائی کڑی ولید کی طرف دیکھ رہی تھی کچھ بول ہی نہیں رہی تھی ولید ٹینشن میں پڑھ چکا تھا شانو کی طرف پڑا کیا ہوا تم کچھ پریشان لگ رہی ہو مجھے ولید کی بات پر شانو کی آنکوں سے آنسو جاری ہو گئے اسفن کون ہے ولید مجھے اس بات کا جواب چاہیے مجھے ٹالنے کی کوشش مت کرنا آج میں اس بات کا جواب لیے بغیر نہیں جاؤں گی یہاں سے سچ بتاؤ مجھے نہیں تو میں پاگل ہو جاؤں گی شانو مسلسل رو رہی تھی ایسے کون سے راز ہے میری زندگی کے جن سے میں انجان ہوں مجھے کیوں یاد نہیں آتا کچھ آخر کیوں ولید شانو سر دونوں ہاتھوں سے تامتے ہوئے نیچے کارپیٹ پر بیٹھ گئی وہ تک سی گئی تھی ان سب یادوں سے ان سب یادوں سے پیچھا چھوڑواتے چھوڑواتے شانو کو نیچے بیٹھتے دیکھ کر ولید جلدی سے آگے پڑا اور شانو کو سہارہ دیتے ہوئے سوفے پر بٹھایا اور جلدی سے پانی کا گلاس شانو کی طرف پڑھایا شانو نے پانی پینے سے انکار کر دیا ولید نے گلاس اس کے موں کو لگا دیا نا چاہتے ہوئے بھی شانو کو پانی پینے پڑا اس نے بمشکل دو گون پانی پیا اور گلاس پیچھے کر دیا اب ولید نے کوئی مزاہ مت نہیں کی اور گلاس سائٹ پر رکھ گیا اور خود گٹنوں کے بل شانو کے سامنے بیٹھ گیا شانو ابھی بھی رو رہی تھی ولید کو اس کے آنسو اپنے دل پر گرتے ہوئے محسوس ہوئے دکھ سے آنکھیں بن کر کے ایک لمبی سانس لیتے ہوئے دوبارہ آنکھیں گولی شانو پلیس چپ ہو جاؤ تمہارے آنسو مجھے تکلیف دیتے ہیں میں تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا ولید کا لہجہ درد پر آتا شانو نے نہ چاہتے ہوئے بھی ولید کی طرف نظریں اٹھا کر دے گا اس کی نظروں میں کیا تھا محبت احساس ہمدردی شانو سمجھ نہ سکی اور آنسو صاف کرتے ہوئے نظریں جکا گئی شانو جو کچھ ہوا تھا اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں تھی اور جو ہوا ایسا ہونا قسمت میں لکھاتا تم خود کو کسروار نہ سمجھنا کبھی بھی میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں بہت جلد تم میرے نکاح میں ہوگی مجھے اس دن کا انتظار ہے جب تم میری ہو جاؤگی ہمیشہ کیلئے بہت جلد ہماری شادی ہے اور یہ فیصلہ میرا اپنا ہے کسی نے زورت بردستی نہیں کی میرے ساتھ یہ بھی تمہاری غلط فہمی ہے کہ میں کسی کی ہمدردی کہتے ہیں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں مجھے تم سے محبت ہے وہ کلے دل سے اپنے محبت کا اقرار کر رہا تھا صحیح وقت آنے پر سب کچھ بتا دوں گا میں تمہیں ابھی یہ وقت ٹیک نہیں ہے تمہاری طبیعت ٹیک نہیں ہے جاؤ اپنے کمرے میں کھانا لے کر آتا ہوں میں تمہارے لئے شانو کا گل تپ تپاتے ہوئے ولید اٹھ کڑا ہوا اور اگر میں اس شادی سے انکار کروں تو شانو کی آواز ولید کی کانوں میں پڑی اس کے باہر کی طرف بڑھتے قدم روک گئے وہ شانو کی طرف پڑھتا تم ایسا نہیں کر سکتی اس شادی سے سب گر والوں کی خوشیہ جڑی ہے اور میرے بھی یہ شادی میری مرضی سے تیپ آئی ہے اور جو کام میں تھی کرلوں وہ میں مکمل کر کے چھوڑتا ہوں اور اپنی بات دہرانے کا عادی نہیں ہوں میں یاد رکھنا امید ہے میری بات تم سمجھ گئی ہوگی اب جو اپنے کمرے میں کانا وہی لیاؤں گا میں مجھے نہیں کرنی یہ شادی سب کی خوشوں کی خاطر میں ہی کیوں اپنی زندگی قربان کروں میں تب تک اس شادی کی لحان نہیں کروں گی جب تک تم مجھے سب کچھ بتا نہیں دیتے شانو کی سوئی ابھی بھی اسی بات پر اٹکی ہوئی تھی ولید غصے سے شانو کی طرف پڑھا اور اسے کندوں سے پکر کر جنجوڑا ایک بات جب میں نے کہہ دیا کہ صحیح وقت آنے پر سب کچھ بتا دوں گا تو تم سمجھتی کیوں نہیں دوبارہ اس بارے میں کوئی بات نہیں کروگی تم میرے سامنے نا چاہتے ہوئی بھی ولید کا لے جا سخت ہو چکا تھا اپنی غلطی کا احساس ہوا تو شانو کو چھوڑ دیا اور کمرے سے باہر نکل گیا شانو روتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف پڑھ گئی اور اندر سے دروازہ بند کر کے سر گھٹنوں پر رکھ کر رونے لگ پڑی کچھ دیر بعد ولید کمرے میں آیا تو شانو کمرے میں نہیں تھی وہ کانا لے کر شانو کی کمرے کی طرف پڑ گیا دروازہ بنتا اس نے دروازہ ناک کیا لیکن شانو نے دروازہ نہیں گولا ولید اپنی کمرے کی طرف پڑ گیا کمرے میں جا کر اس نے کتابوں والی علماری میں سے ایک مخصوص کتاب اٹھائی تو اس کے اور شانو کی کمرے کے درمیان خفیہ دروازہ کل گیا ولید کانا لے کر شانو کی طرف پڑا وہ بیٹ پر بیٹی آنسو بھا رہی تھی ولید کو اچانک کمرے میں آتا دیکھ کر وہ چونک اٹھی اور حیران سی نظروں سے کبھی ولید کو دیکھتی تو کبھی کتابوں والی علماری کو اس کا تو وہم حکمان میں بھی نہیں تھا کہ یہاں کوئی دروازہ بھی ہو سکتا ہے وہ یک ٹک ولید کو دیکھ رہی تھی ولید نے کانا لا کر بیٹ پر رکھ دیا اور خود بھی وہی بیٹ گیا ایسے مت دیکھو مجھے نظر لگانی ہے کیا جانتا ہوں بہت ہنسوم ہوں میں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم مجھے ایسے ہی دیکھ دی رو ولید مسکراتے ہوئے بولا ولید کی باتوں پر شان و نظریں جکا گئے یہ دروازہ کب سے ہے یہاں اور مجھے کسی نے بتایا کیوں نہیں شان و جوکی نظروں سے بولی یہ اچھی بات نہیں آپ چوروں کی طرح میرے کمرے میں گز گئے ہیں ضروری نہیں کہ ہر بات بتائی جائے جس کے پاس دماغ ہو اسے خود ہی نظر آ جاتی ہے یہ چیزیں ہونے والی بی بی کا ہے مجھے کوئی نہیں روک سکتا یہاں آنے سے ولید پلیٹ میں کانہ ڈالتے ہوئے بولا یلو کانہ کاؤ ولید پلیٹ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا لیکن شانو پر اس کی کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوا وہ بیسی ہی بیٹی رہی شانو کانہ کالو ولید پر سے بولا لیکن شانو اپنی جگہ سے نہیں ہی نہیں شانو پلیس کانہ کالو ولید نے آہستہ سے بکارا تو شانو نے نظر اٹھا کر ولید کی طرف دیکھا اس کی آنکوں میں التجا تھی شانو زیادہ دیر ولید کی آنکوں میں نہ دیکھ سکی اور نظریں جھکا گئی کانہ کانے میں مصروف ہو گئی ولید وہی بیٹا اسے کانہ کاتے ہوئے دیکھتا رہا جب شانو نے کانہ کالیا تو ولید نے دوائی اس کی طرف پڑھ جسے شانو نے بنا چوچرہ کیے نکل لیا اب تم آرام کرو صبح ملاقات ہوگی مسکراتے ہوئے ولید جہاں سے آئے تھا وہی سے کمرے سے باہر نکل گیا اور شانو کمبل اڑ کر سونے کیلئے لیٹ گئی ولید نے تو مجھے کچھ نہیں بتایا لیکن میں سچ جان کر رہوں گی سارے راز اس حیبیلی میں دفنے کل میں وہاں جاؤں گی مجھے جانا ہی ہوگا اگر ان یادو سے پیجے چڑھوانا ہے تو سوچتے سوچتے شانو سو گئی ولید کمرے میں آیا تو سوچوں میں گم بالکنی میں کڑا نیچے دیکھ رہا تھا جب اس کی امی کمرے میں داخل ہوئی ولید کیا ہے یہ سب وہ غصے میں لگ رہی تھی کیا ہوا امی آپ اتنے غصے میں کیوں ہے ولید کو ان کے غصے کی وجہ سمجھ نہیں آئی یہی جو تم کرتے پیر رہے ہو ابھی شادی ہوئی نہیں ہے اور تم ابھی سے اس لڑکی کے غلام بن گئے ہو وہ غصے سے بولی امی یہ کیسی باتیں کر رہی ہے آپ ایسا کیا کر دیا میں نے جو آپ اتنے غصے میں ہے ولید کو سمجھ نہیں آ رہی تھی ان کے اس رویے کی یہی کہ تم کانا تو اپنی لے کہہ کر رو پر لائے تھے لیکن اس کے کمرے میں کیا کر رہے تھے اس کے لئے کانا لے کر آئے تھے تم ولید تم نے جوٹ بولنا کب سے سیکھ لیا ابھی نکاح ہوا نہیں اور تمہیں انگلیوں پر نچانا شروع کر دیا اس لڑکی نے ابھی سے اس کی خدمتوں میں لگ گئے ہو بس کر دیا امی کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ میں بس اس کے لئے کانا لے کر آیا ہوں اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی بس اس لئے آپ کو تو پتا ہے سب ہاں ہاں سب پتا ہے مجھے جو ڈرامے یہ کرتی پیر رہی ہیں میں اس کی شادی نہیں ہونی دوں گی تم سے یاد رکھنا اس بات کو کان کول کر میری بات سن لو تم کہتے ہوئے وہ غصے سے باہر نکل گئی اور وہ وہی کرسے پر بیٹ گیا سر تام کر دادو سے بات کرنی ہوگی مجھے جتنے جلدی ہو سکے یہ نکاح ہو جانا چاہیے کہی دیر نہ ہو جائے سوچتے ہوئے ولید دادو کی کمرے کی طرف پڑ گیا اگلے دن ناشتے کی میز پر دادو نے اعلان کیا کہ آج شام کو ولید اور شانو کا نکاح ہے شام تک ساری تیاریاں دیکھ لو تم لو اتنی جلدی امہ جان کتنی ساری تیاریاں کرنی پڑی گی شام تک کیسے ہوگا سب کچھ شانو کی امی بول پڑی تم فکر نہ کرو بہو کوئی تیاری نہیں کرنی بس چند مہمانوں کو بلانا ہے اور نکاحاں کو بلا کر نکاح پڑھوانا ہے ان دونوں کا اور کیا ولید شانو کے لیے اور اپنی لیے جوڑا تم لے کر آگے وہ ولید کو مخاطب کرتے ہوئے بولی جی ٹیک ہے میں چلتا ہوں مجھے کچھ کام ہے شام کو جلدی گھر پہنچ جاؤں گا ولید ایک نظر شانو پر ڈالتے ہوئے وہاں سے چلا گیا شانو چپ چپ سب سے لا تعلق ناشتہ کرنے میں مصروف تھی وہ ایسے ظاہر کر رہی تھی وہ اپنے دونوں بیٹوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولی جی اممہ جان وہ دونوں باہر کی طرف پڑ گئے نفاپی ان کے ساتھ باہر چلا گیا آپ یہ ٹھیک نہیں کر رہی اممہ جان سب کے وہاں سے جاتے ہیں ولید کے امی بول پڑی یہ زیادی ہے میرے بیٹے کے ساتھ میں اس لڑکی کو رہنے نہیں دوں گی اس گھر میں چپ کرو تم وہوں کوئی زیادی نہیں ہو رہی تمہارے بیٹے کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی مرضی سے ہو رہا ہے تم اس معاملے سے دور ہی رہو تو بہتر ہے وہ بھی غصے سے بولی اور تم ہوتی کون ہو شانوں کے اس گھر سے نکالنے والی یہ گھر اس کا بھی ہے سمجھی تم اب جاؤ اور جا کر نکاح کی تیاری کرو وہ غصے سے آگ بگولو ہوتی وہاں سے اٹھ کر وہ غصے سے آگ بگولو ہوتی وہاں سے اٹھ کری ہوئی گھر میں زور و شور سے شانوں اور ولید کے نکاح کی تیاریہ شروع ہو چکی تھی سب مہمان آ چکے تھے شانوں اور ولید بھی تیار ہو چکے تھے نکاح خان آ چکا تھا اور یوں دونوں نے نکاح میں ایک دوسرے کو قبول کر لیا نکاح کے بعد دونوں کو ایک ساتھ پٹا دیا گیا شانوں کے چہرے پر نہ تو خوشی تھی اور نہ ہی دکھ وہ تو کہی اور ہی گمتی اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ سب کچھ پہلے بھی ہو چکا ہے وہ بیٹی تو یہاں تھی لیکن اس کا دماغ کہی اور علیہ ہوا تھا سب گھر والے اس نکاح سے خوش تھے سوائی ولید کی امی کے وہ بے دلی سے اس نکاح کی فنکھن میں شامل ہوئی تھی رات کے دس بجے شانوں کو اس کے کمرے میں بیج دیا گیا سب مہمان اپنے گھروں کو لوٹ چکے تھے ولید نیچے ہی تھا سب گھر والوں کے ساتھ شانوں خواب سی قیفیت میں حویلی کی طرف پڑھتی سب لوگ اندر تھے کمروں میں اسی لئے کسی نے اسے جاتے ہوئے نہیں دیکھا وہ اندرے کی پرواہ کی بغیر چلتی چلی گئی آج ہمارا نکاح ہو گیا میں بہت خوش ہوں آج اب تم ہمیشہ کیلئے میری ہو گئی ہو اب ہمیں کوئی جدا نہیں کر سکتا ایک مردانہ آواز شانوں کی کانوں میں پڑی اسی آواز کے تاقم میں وہ حویلی کی چت پر کب پہنچ گئی اسے پتہ ہی نہیں چلا ایک لڑکا اور لڑکی دلہ دلہن کی لباس میں کڑے وہاں باتیں کر رہے تھے شانوں جب آگے بڑی تو لڑکی کا چہرہ دیکھ کر شانوں کے چہرے کے رنگ اڑ گئے کیونکہ وہ لڑکی کوئی اور نہیں خود شانوں ہی تھی یہ میں ہوں اس نے خود سے سوال کیا ان دونوں کی نظر شانوں پر نہیں پڑی وہ دونوں ایک دوسرے میں مگنتے تب ہی دو بچے سیڑیوں سے باگتے ہوئے چت پر آگئے وہ دونوں بچے جگڑتے جگڑتے چت کے کنارے پہنچ چکے تھے وہ لڑکا جلدی سے ان بچوں کی طرف پڑھا اور ان کو کنارے سے ہٹنے کو کہا لیکن وہ دونوں مسلسل ایک دوسرے کو مار رہے تھے اس لڑکے نے آگے بڑھ کر ان کو چڑھوانے کی کوشش کی تو اسے ایک زور کا دکہ لگا اور وہ سنبھل نہ سکا اور حویلی کی چت سے نیچے سہن میں جا گیا وہ لڑکی جلدی سے آگے بڑی اسفن اس کے موں سے ایک زوردار چیخ نکلی اس نام کے ساتھ اور وہ جلدی سے نیچے کی طرف پڑھ گئی شانو چت پرکڑی یہ سب دیکھ رہی تھی وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی وہ کیا کرے اس حالت میں اس میں ہلنے تک کی حمد نہیں رہی تھی اسفن اٹو وہ لڑکی جلدی سے اس کے پاس پہنچی لیکن اسفن اس کے سامنے دم توڑ گیا اور وہ چختے چختے بے ہوش ہو گئی یہ سب شانو کے سامنے ایک فلم کی طرح چل رہا تھا آہستہ آہستہ شانو کو سب سمجھ آ رہا تھا وہ جلدی سے نیچے کی طرف بڑھی لیکن نیچے کچھ نہیں تھا اسفن اس کے لبوں سے یہ نام نکلا اسفن وہ چلائی اور چلاتے چلاتے رونا شروع ہو گئی اسے سب یاد آ چکا تھا اس کے اور اسفن کے نکاح کی رات وہ دونوں چت پر آئے تھے اسفن چت سے گراتا اور اس کے بعد اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا صدمے سے اس کی یاد آشت جا چکی تھی حبیلی کا راز اس کے سامنے کل چکا تھا وہ زور زور سے چلا کر اسفن کو پکار رہی تھی اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے اسفن ابھی ابھی یہاں گرہ ہو وہ بھول چکی تھی کہ اس کا اور ولید کا نکاح ہو چکا ہے شانو کے چلانے کی آواز سن کر سب لوگ وہاں آ پہنچے شانو زمین پر بے ہوش پڑی تھی اس کے موں پر بس یہی الفاظ تھے اسفن مجھے چھوڑ کر مت جائے وہ تین سال پہلے والی شانو سمجھ بیٹی تھی خود کو وہ اسفن کو خود سے دور جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی اسفن اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چڑھوا کر دور آسمان میں کہی غائب ہو گیا جب شانو کی آنکھ دی تو وہ اپنے کمرے میں تھی اپنے بستر پر اور ولید پی وہی اس کے پاس بیٹا تھا کرسی پر اس کا ہاتھ تامے ہوئے وہ شانو کی ہوش میں آنے کا انتظار کر رہا تھا شانو اٹھ کر بیٹھ گئی اسفن مر گیا میری آنکھوں کے سامنے اور میں کچھ نہیں کر سکی شانو روتے ہوئے بولی ولید نے آگے پڑھ کر شانو کو گلے سے لگا لیا نہیں شانو نہیں رونا بن کر دو برس آج رو لو جتنا رونا ہے کیونکہ آج کے بعد میں تمہاری آنکھوں میں یہ آنسو نہ دیکھوں ولید شانو کے آنسو صاف کرتے ہوئے اٹھ کرا ہوا کمرے سے باہر جانے کیلئے شانو نے ولید کا باز اتام دیا تو وہ مسکراتے ہوئے واپس بیٹھ گیا اسفن تین سال پہلے مر گیا تھا میرا بڑا بائی جو مجھے بہت عزیز تھا امریکہ جاتے ہوئے مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میں آخری بار دیکھ رہا ہوں اپنے بائی کو اس دن میری فون پر بات ہوئی تھی بائی سے جس دن تم دونوں کا نکاہ تھا بائی بہت خوش تھا باقی سب تو تمہیں یاد آ ہی چکا ہے مجھے نہیں لگتا کہ اب تمہیں کچھ بھی بتانے کی ضرورت ہے مجھے اور وہ جو لڑکا اور لڑکی تمہیں نظر آتے تھے وہ کوئی اور نہیں تم دونوں ہی تھے وہ تمہاری یادیں تھی جو اس حویلی سے جڑے تھی جو ہونا تا ہو چکا اب وہ سب کچھ میں واپس تو نہیں لا سکتا لیکن میں پوری کوشش کروں گا کہ تمہیں زندگی کی ہر کوشش دے سکوں کوشش کروں گا کہ تمہاری آنکھوں میں کبھی آنسوں نہ آئیں کوشش کروں گا تمہیں ماضی بلا سکوں کوشش کروں گا تمہیں زندگی کی طرف واپس لا سکوں میں کوشش کروں گا کیا تم میرا ساتھ دوگی اس نے شانو کی طرف ہاتھ بڑھایا شانو نے ایک ہلکی سی مسکرات کے ساتھ ولید کا ہاتھ تھام دیا ولید کے لبوں پر بھی مسکرہات پیل گئی ایک فیصلہ میں نے اور کیا ہے ہماری شادی کے بعد ہم یہاں نہیں رہیں گے کیونکہ امی تمہیں پسند نہیں کرتی ان کو کچھ ٹائم لگے گا تمہیں اپنانے میں اس لئے میں نہیں چاہتا کہ ان سے تمہیں کوئی تکلیف پہنچے اس لئے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو بتا دیتا ہوں شان و چپچا پولید کی باتیں سن رہی تھی مجھے کچھ وقت چاہیے شان و مدھم آواز میں بولی وقت کس لئے ولید نہ سمجھی میں بولا شادی کے لئے مجھے ابھی شادی کے لئے کچھ وقت چاہیے میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی شان و آہستہ سے بولی اچھا کتنا وقت چاہیے ولید کچھ سوچتے ہوئے بولا پتہ نہیں شانو نے لاپروائی سے جواب دیا اوہو اب کوئی وقت نہیں ملنا تمہیں پہلے میں نے دو سال بہت مشکلوں سے تمہارا انتظار کیا ہے ولید سر ہلاتے ہوئے بولا جو ہونا تا ہو گیا اب خود کو تیار کرو آنے والے کل کے لئے ہمارا نکاح ہو چکا ہے اور اسی مہینے شادی ہے ہماری میں چاہتا ہوں کہ جب تم رخصت ہو کر میرے پاس آؤ تو ماضی کو بلا کر آؤ میں چاہتا ہوں تم نئے خواب بنو جن میں صرف میں اور تم ہو کسی تیسرے کی گنجائش نہ ہو میں جانتا ہوں یہ مشکل ہے تمہارے لئے لیکن ناممکن نہیں زندگی میں آگے تو بڑھنا نہیں پڑے گا کب تک ماضی کے پیچھے باگتی رہو گی اب میں تمہیں اکیلے نہیں چھوڑ سکتا میرا نام ہی نہیں چھوڑا تمہارے نام کے ساتھ بلکہ ہماری زندگی چھوڑ چکی ہے یہ پورا کا پورا ولید ہینسم گبرو نوجوان پلس ڈاکٹر اب صرف اور صرف تمہارا ہے وہ سینے پر ہاتھ وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر توڑا شانو کی طرف چکتے ہوئے بولا اس بات پر شانو کی ہنسی چھوڑ گئی شانو کو ہنستے دیکھ کر ولید نے دل ہی دل میں اس کی خوشیوں کی دعا مانگی ایک ہفتے بعد دونوں کی دوم دام سے شادی ہو گئی اور شانو ولید کی زندگی میں شامل ہو گئی اور دونوں ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگ پڑے شادی کے ایک مہینہ بعد ہی ولید نے اپنا ٹرانسفر شہر کے ایک ہاؤسپٹل میں کروا لیا اور شانو کو لے کر شہر آ گیا دونوں ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگ پڑے ولید کے یہاں سے جاتے ہی اس کی ماں کو بیٹی کی کمی شدت سے محسوس ہونے لگ پڑی آخر کار تین مہ بعد شہر آ پہنچی شانو سے ملنے اور ان کو گھر واپس لے جانے کیلئے ولید مان گیا اور ایک مہ بعد شانو کو ساتھ لے کر گھن واپس آ گیا اور سب ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگ پڑے